بسم اللہ الرحمن الرحیم ہموار کرنے کا پلان مرتب کر لیا گیا لیکن ان تمام صورتحال میں جہاں پار طریقہ انصاف اپنی سیاست اور نون لیگ اپنی سیاست پیپلز پارٹی اپنی سیاست میں مصروف ہے واحد جماعت جس کو دہشتگردی کا بھی لقب دیا گیا جس کے امیر کو ابھی تک ان کی موت بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ موزی مرس سے مرے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی موت آئی اور یا پھر انہیں زہر دے کر مار دیا گیا کچھ ابھی تک کنفرم نہیں ہے بابا خادم حسین رزوی صاحب اور ان کا میڈیا بلیک آؤٹ پر ان کے جماعت کا کیا گیا ان کی جماعت کو مکمل طور پر ثبوت آس کرنے کی کوششیں کی گئی ان کو جماعت ختم کرنے کے لئے تمام پلان کیے گئے لیکن اس کے باوجود عوامی جماعت کے طور پر ان کے بیٹے نے لیڈ کیا اور نظریاتی لحاظ سے میرا شروع سے ان کے ساتھ اختلاف رہا کہ ان کو امیر نہیں بننا جائے گئے تھا اور ان کو امیر بطور امیر ان سے اچھی آپشنز موجود تھیں پارٹی کے اندر لیکن موجودہ سناریو میں مجھے اپنا یہ نظریہ چینج کرنے پر مجبور کر دیا گیا سادہ حسین رزوی کو جس طرح سے میں نے اپنی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے دیکھی میرے خیال سے ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا ایک تو ان نے اپنے بابا کا نام زندہ رکھا اپنے بابا کا جو مشن ہے اس کو لے کر چلے اور عوامی لیڈرشپ میں ایک سیٹ نہیں کر رہا تھا بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی عمر میں آپ پر بڑی ذمہ داری آئے تو آپ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر ایک نئی سٹرگل کا شکار ہو کر یا پرشانیوں کے وجہ سے دب جاتے ہیں مختلف چیلنجز ہوتے ہیں لائف کے لیکن وہاں اس پوائنٹ پر کمل طور پر انہوں نے ہمیں متاثر کیا بلکہ ان تمام تر صورتحال میں ایک نقابلش کس لیڈرشپ کے طور پر ہم نے دیکھا ان کو انہوں نے کس طرح سے اس کو مینج کیا کس طرح سے لے کر چلے وہ مثال آپ کے سامنے ہے باکستان بچاؤ مارچ کی طورت میں سالدھوستان رزبی نے یہ مارچ کیا مہنگائی کے حوالے سے جو ان کے اپرٹینٹیز تھیں وہ بھی انہوں نے کیش کی حکومت سے پیٹرول بھی سستہ کروایا پریسورائز کیا حکومت پریسورائز کرنا وہ جان چکے تھے ان کی پارٹی کو کال ادم قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود اپنی سٹریکل نہیں چھوڑی آج پاکستان کی چوتھی تیسری بڑی مضبوط جماعت کے طور پر مختلف سروے میں دیکھا گیا ہے لیکن وہاں بھی سروے میں بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت اس وقت طریقہ لبیک ہے اور سٹریٹ پاور کے لحاظ سے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ان کے جو ورگرڈز ہیں انہوں نے دباؤ کے باوجود مختلف سٹریکس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو ہے پلہ جو ان کا مشن ہے اس کا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اپنے مشن پر کارون رہے ہیں اور آج انہوں نے اپنی جو اٹریمنٹ سے واصل کی ہیں ہر حلقے سے ان کے امیتوار موجود ہیں اور اچھی کوشش کے ساتھ اچھی سٹرگل کے ساتھ ہوا گے بڑھیں اسی کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف جنہوں نے سٹریک کی طریقہ لبیک پر اپنے دور میں رمضان اللہ مبارک کے اس مہینے میں ہم نے بھی اس کو کور کیا جس طرح سے ظلم کی انتعا کی گئی ان پر وہی چیزیں آج طریقہ انصاف کو بگنا پڑ رہی ہیں لگتا اس طرح سے کہ شاید ان کی بددواء لگ گئی ہے کیونکہ بابا خادم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کچھ الفاظ سے ان کے جو انہوں نے بڑی دردمانانہ انداز سے یہ ان کا اظہار کیا تھا تو وہ ہم نے دیکھے جس طرح سے طریقہ لبیک کو کالادم قرار دینے کی کوششیں کی گئیں اسی طرح سے ہی پیپلز پارٹی اور نولی کی جانب سے طریقہ انصاف کے لیے رکافنیں کھڑے کی جا رہی ہیں جس طرح سے طریقہ لبیک کے گھروں میں چھاپے ان کے کارکنوں کو گرفتاریاں وہی طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور طریقہ انصاف کے ساتھ پلس ہو رہا ہے طریقہ انصاف کے بانی ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو گراؤنڈ سے باہر پھینکنے کے لیے بھی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور جو مندریام پر جو چیزیں ہیں اس سے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ گراؤنڈ سے باہر پھینک دے جائیں گے اور ان کی ناہلی کے بعد ہی نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے کیونکہ ان کی ناہلی کے بغیر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں بازگشت چل رہی ہے ڈیل کے حوالے سے کہ ڈیل ہوگی ان کی طریقہ انصاف کے ساتھ جو طریقہ نن لیکی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں یہ اس کی ابھی نواز شریف نے اس کی تردید کر دی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم دیشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے دراصل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے مختلف پارٹیز پر کہ عمران خان کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور مائنس عمران مائنس نواز اور یہ دو فارمولے جو ہیں یہ ان پر کام کیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو بطور وزیراعظم پاکستان ان کے لئے راستے ہموار کیا جا رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کیا عوام ایکسپٹ کرے گی بلاول بھٹو زرداری کو لیکن یہاں پر جواب سب سے بڑا یہ ہے کیا پچتر سالوں میں عوام اپنے فیصلے خود کرتی رہی ہے کیا اس دفعہ عوام کو ان کا مینڈٹ دیا جائے گا کہ عوام کے آتھوں میں ان کا مستقبل دیا جائے گا کیوں اگر عوام کے آتھوں میں مستقبل گیا تو عمران خان بھی ہو سکتے ہیں سادرزوی بھی ہو سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراجلک بھی ہو سکتے ہیں اور سراجلک جیسی اور سادرزوی جیسی جو اسلامی جماعتیں ہیں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آگے آنا لبرالزم کے لیے اور غیر ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اناگزیر ہوتے ہیں تو کبھی بھی چانس نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ گیہدرنگ کے باوجود بھی انہیں گر انہیں سیٹوں سے باہر رکھا گیا تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس دفعہ کا الیکشن پاکستان کی گزشتہ تمام تر تاریخ کے متواتر ہوگا اور جتنی بھی تاریخ پاکستان کی ہے اس سے مختلف ہوگا اور بڑا چیلنجنگ الیکشن ثابت ہوگا تو دیکھتے ہیں پاکستان کے طرح کا یہ الیکشن کس سمجھ جاتا ہے اور جس چاسی دعو پیچ اس وقت جاری ہیں وہ کہاں پر ان کا اختتام ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے میزوان عسام آزائد کو دیجئے اجازت اللہ نکھے پا